نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم بزرگان محترم گوشتہ معروضات سے یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق آپ پر ہم پر سب پر عائد ہوتے ہیں اور ان میں سب سے اہم حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہے کہ امتی پیارے رسول کے طریقوں کو تلاش کرتے رہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے رہیں چنانچہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب آپ اپنی امت سے فرما دیجئے اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو اللہ تم کو اس پر دو انام دے گا ایک تو یہ ہے کہ خود اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور دوسرا انام یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما لے گا کتنی عجیب بات ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اگر ہم کرتے ہیں تو دو نغد انام اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں ایک یہ ہے کہ ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے اللہ کی محبت مل جائے گے کہ اللہ کے ہم محبوب بن جائیں گے اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا تو اتباع فاتبعونی یہ اتباع یعنی اتباع کرو اتباع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زکاة کے باب میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ بیل اور اسی طریقے سے جو ہے گائے یہ جو جانور ہے ان کی زکاة کی ایک ترتیب ہے کہ تیس ہو گئے تو اس میں ایک جانور دینا پڑے گا اور پھر جب بڑھتے گئے تو اس میں ایک جانور دینا پڑے گا تو وہ اس میں جو جانور دیے جانے ہیں ایک مقدار ایسی ہے کہ اس میں دینے کے لیے کہا گیا کہ اس میں ایک طبیعہ دینا پڑے گا طبیعہ طبیعہ بولتے ہیں وہ چھوٹے بچے کو جس نے ابھی اپنے زندگی کا ایک سال مکمل کر کے دوسرے سال میں قدم رکھا ہو ایسے بچے کو طبیعہ کہتے ہیں آپ دھیان سے سنیں یہ مثال کو طبیعہ چونکہ اس کو طبیعہ عربی میں ایسے چھوٹے بچے کو بیل کے گائے کے چھوٹے بچے کو طبیعہ کیوں کہتے ہیں وہ طبیعہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ بچہ اس عمر میں بغیر چونچرا کے اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میری ماں کہاں جا رہی ہے کیا کھا رہی ہے کیا کر رہی ہے بچہ بس اتنا جانتا ہے کہ مجھے ابھی اس عمر میں اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلنا ہے تو جو بچہ اپنی عقل استعمال کیے بغیر بس ماں جو کچھ کر رہی ہے وہ سب کچھ کرتا ہے ایسے چھوٹے گائے کے بچے کو طبیعہ کہتے ہیں جو پیچھے پیچھے تابع ہو کر چلتا ہے تو اللہ نے بھی فرمایا فَاتَّبِعُونِي اسی طبیعہ کے مانن اے پیارے نبی کے امتیوں تم بھی میرے نبی کے پیچھے پیچھے اتبا کرتے ہوئے چلو تو جیسے وہ بچے کی پوری حفاظت اور نگرانی اس کی ماں کرتی ہے تو تم بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نگرانی میں آ جاؤں گے اور اس کے نگرانی کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرنے کی بات کرتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالی تم سے محبت کرے فَاتَّبِعُونِي تو تم میری اتباع کرو پیچھے پیچھے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بس پیچھے پیچھے چلتے رہو فَاتَّبِعُونِي تو پیچھے پیچھے چلے گے تو کیا ہوگا دو انام ملیں گے پہلا انام يُحبِبْكُمُ اللَّهُ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا خود اللہ محبت فرمائیں گے اس کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے کا احتمام کرتا ہے آپ کی اتباع آپ کے نقش قدم پر جو چلنے کا احتمام کرتا ہے اللہ اس کی محبت اور محبت کیسے تنہا اللہ محبت نہیں فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محبوب بناتے ہیں تو اللہ جبرائیل کو فرماتے ہیں جبرائیل میں میرے فلا بندے سے جو دنیا میں ہے وہ چونکہ میرے نبی کے طریقے پر چل رہا ہے اس لئے جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں لہٰذا جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو تو جبرائیل اس سے پہلے محبت کر لیتے ہیں پھر جبرائیل سارے فرشتوں میں کہتے ہیں اللہ اور جبرائیل فلا بندے سے اللہ کے محبت کرتے ہیں لہٰذا آسمان کے سارے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرنے لگو وہ سارے فرشتے بھی اس کی محبت کرنے لگتے ہیں پھر فرشتے زمین پر آتے ہیں اور زمین پر آ کر فرشتے کہتے ہیں اے زمین کی ساری مخلوق انسان ہو جنات ہو اور پھر اسی طرح سے وہ حیوانات ہو جو ہے سارے کے ساری مخلوقات دیکھو وہ جو فلا بندہ ہے وہ اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے اس اتباع کی برکت سے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں جبرائیل محبت کرتے ہیں اور آسمان کے سارے فرشتے محبت کرتے ہیں لہٰذا زمین کی ساری مخلوق تم بھی اس سے محبت کرنا جیو پر رہو تو ساری مخلوق اس سے محبت کرتی ہے یحبیمکم اللہ اللہ اس کی ایسی محبوبیت عام فرما دیتے ہیں اس کی مثال نہیں ہوتی یہی وجہ ہے دیکھو تمام صحابہ اللہ کے رسول کے بہت اتباع کرنے والے پیچھے چلنے والے تھے اب ذرا مثال سے آپ خود بات سمجھ میں آ جائے گی کہ تمام صحابہ اللہ کے نبی کے پیچھے چلنے والے تھے اللہ کے نبی تو بہت بڑی بات ہے آپ کے صحابہ کا خالی نام آ گیا کیسے بدن پر محبت میں روم تکڑے ہو جاتے ہیں یہ محبوبیت ہی نہیں تو کیا ہے صحابہ کو دنیا سے جا کر چودہ سو سال گزر گئے لیکن آج تک ایک ایک صحابی کی محبت پیارے رسول کے ایک ایک امتی کے دل میں کیسی بسی ہوئی ہے یہی کیفیت تمام اولیاء اللہ تمام بزرگان دین تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہنے والے اور ہمارے اس زمانے کے بھی کئی ایسے علماء اور صلحہ اور اہل اللہ ہے کہ وہ بس ان کی محبوبیت کا اندازہ لگائے نہیں جا سکتا آج بھی موجود ہے جو اللہ رسول کے محبت میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں دیکھا جائے تو ان کے گھر میں نہ کوئی آسائش و آرام کے سامان ہے نہ پہنے اڑنے کا بہت بڑا ان کے پاس سامان ہے نہ ان کے پاس کوئی ہشم خدم اور دنیا کی دولت ہے لیکن وہ چونکہ اللہ کے محبوب بنے ہوئے ہیں اس لئے ساری دنیا انہیں اپنا محبوب بنا لگئے ہیں یہ ہے محبوبیت اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ محبت ڈالتے ہیں بھائیو اس کے لئے بہت بڑا عالم حافظ مفتی قاری ہونا کوئی ضروری نہیں ایک عام انسان لیکن اللہ کی رسول کی محبت اگر اس کے دل میں ہے اور وہ آپ کی اتباع اور اطاعت کر رہا ہے تو بس اتنا عمل کافی ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی محبوبیت سب میں ڈال دیتے ہیں لہٰذا اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں میرے بھائیو یاد رکھو یہ پیغام ہماری پہنے میں سنیں اور خاص طور پر ہر بیٹی ہر بہن گھر کی ہر مستورات اور خاتون اور تمام بھائی ہم اگر یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اتباع کریں اور یہ قرآن میں ہے یعبیبکم اللہ قرآن میں ہے اللہ محبت کرنے لگتا ہے جو اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبا کی کوئی منجائش نہیں ہے یہ نس قطعی یعنی اللہ کا فرمان منزل من اللہ ہے قرآن میں اتاری ہوئی بات ہے کہ تم اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہوتے رہو اللہ تمہاری محبت کرنے لگے گا اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا دے گا کتنی بڑی بات ہے کون نہیں چاہتا ہے بھائیو اللہ کا محبوب بننا اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم بھرپور انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کام میں اور ہر عمل میں اتباع کریں اتباع کریں پیچھے پیچھے چلتے رہیں اللہ ہمیں محبوب بنائے گا مقبول بنائے گا اللہ کے اچھے برگزیدہ اپن بندے بننا شروع ہو جائے گا ایک بات یہ ہے کہ تم پیچھے پیچھے چلنا شروع کرو یعنی حضور کی اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا ایک انام یہ ہے کہ پوری دنیا میں پھر اس کی محبوبیت اور محبت پھیلا دی جاتی ہے اسی لئے بھائیو اپنی بیٹیوں کو تم چاہتے ہو اور ہمارا دل چاہتا ہے میری بیٹی اپنے شوہر کی محبوبہ بنے میری بیٹی اس کے ساتھ سسر کے نگاہ میں محبت والی بنے اور وہ اس سے محبت کرے یہ ایک چھوٹی سوچ ہماری کہ گھر میں اسے آپ سنتیں سکھائیے اپنی بیٹیوں کو سنتیں سکھائیے آپ دیکھیں گے کہ وہ بیٹی سے اس کا شوہر اور ساتھ سسر اور ننند اور اس کے سارے رشتہ دار ایسی محبتیں کرنے لگیں گے کہ اس کے ماں باپ نے وہ پیار نہیں دیا ہوگا جو اسے پیار و محبت اللہ محبوبیت پھیلا دے گے سنتوں کی اتباع یہ بہت بڑی دولت ہے تو بیٹیوں کے لئے یہ آپ چاہتے ہیں اپنا بیٹا محبوب بنے وہ نوکری کو ہے کہیں کسی جگہ ملازمت میں ہے بیٹا ہمارا اور وہ بیٹا جو ہے وہاں پر اندیشہ ہے کسی کی نظر لگیں اندیشہ ہے کہ دوسری قومیں اس کا پیچھا کریں اندیشہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے آپ کو اندیشہ ہے ایسا تو بھائیوں اس مقصد کے لئے تعویزیں تلاش کرتے پھرنے کی ضرورت نہیں اس کے پیچھے عملیات والوں کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے گھر بیٹھے تازہ نسخہ اس کی ماں اور باپ اسے بہترین انداز میں دے سکتے ہیں ایسے بیٹوں کو آپ سنتیں سکھائیے بیٹا تم سنتوں کی اتباع کرو اور عمل کرنا شروع کرو بڑے بڑے دشمنوں کے دلوں میں اللہ تیری محبت پیدا فرما دے گا یحبیبکم اللہ جس کو اللہ محبوب بنا دے دشمنوں کے دلوں میں محبت پیدا کر رہا اللہ کے لئے کیا مشکل بات تو بیٹی کے بارے میں سوچتے ہو کہ ساتھ سسر اور شوہر محبت کریں بیٹے کے بارے میں سوچتے ہو کہ اس کے سارے آفسران اس سے محبت کریں اور آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ساری دشمنیاں محبت میں تبدیل ہو جائیں تو بھائیو اس کے لئے بڑی بڑی محنتیں کرتے رہنے کے ضرورت نہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتبا کریں یہ سب سے بڑا نسخہ ہے اگر کوئی اس نسخے کو عمل میں لالے انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا نقصان نہیں کرے گی اور آج بھی بھائیو جو دنیا میں یہ باتیں چل پڑی ہے کہ اب ہم کیسے اور ہمارا کیا دراصل یہ وجہ ہی اس کی یہ ہے کہ دوسروں کے نگاہوں سے جو ہم گر رہے ہیں اسی وجہ سے گر رہے ہیں کہ جن کے پیچھے چلنا چاہیے ان کے پیچھے چلنا ہم نے چھوڑ دیا تو ان کی اتباع چھوڑنی کی وجہ سے ہم اللہ کے نگاہ سے بھی گرتے چلے جا رہے ہیں جو اللہ ہی کا محبوب نہیں رہا پھر ظاہر اس کی محبت کون کر سکتا ہے ہم چاہتے ہیں بھائیو اس وقت تو آسان نسخہ ہے کہ اللہ کے محبوب بننے کا آسان نسخہ اتباع رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا آپ کی ایک ایک سنت بس اپنے زندگی میں لینے کی فکر اور دنیا کے چار دانگ عالم میں ہم تعرف کر آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی زندگی کے ذریعے سے عملی زندگی یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے دعوت کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ براہ راست کسی کے خدمت میں جائیں اور ان کے پاس جا کر اللہ رسول کا تعرف آپ اپنے زبان سے کرائیں اللہ ایک ہے اس کا کوئی ساجی نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی پارٹنر نہیں اور دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے ایسے اللہ نے کئی پیغمبروں کو بھیجا ان میں آخری پیغمبر اور آخری رسول اور ایسے آخری پیغام لانے والے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان پر ایمان لانے کی برکت سے ان سے ہی ہم کو پتا چلا کہ اللہ نے جنت بنائی جہنم بنائے مرنا حق ہے موت کے بعد قبر میں سوال اور جواب ہے اور سب چیزیں صحیح ہیں یہ سب ہم کو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا یہ آپ ذہن سازی کریں گے جا کر کسی کی تو یہ ہے کہ آپ نے قولاً دعوت دی اپنے بات کے ذریعے سے آپ نے دعوت دی اور ایک ہے عملاً دعوت دینا عملاً دعوت یہ ہے کہ آپ جو ہے کہیں جا کر زبازبتہ ذہن سازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا حلیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا بنا کر اپنے دکان پر دکان کیجئے کاروبار کیجئے ملازمت کیجئے مزارات کیجئے اور معاشیت اور جو کر رہے ہیں بس آپ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیجئے تو لوگ آپ کے طرف دیکھ رہے ہوں گے کہہ رہے ہیں یہ کون ہیں تو اسے خود بخود کہے گا یہ غرام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں ایسا کیوں کر رہے ہیں ایسا اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ خود ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے اب اسے جستجو پیدا ہوگی کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جن کا یہ اتنا عاشق زار نظر آ رہا ہے تو یہ آپ نے عملا دعوت دی عملا دعوت دی اور ظاہر ہے کہ آئے دن رات دن ہمارا ہندو بھائیوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو ان کے اندر دعوت دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے ہماری ٹوپی پہننے کا ہمارا کپڑے پہننے کا طریقہ اور ہماری ڈاڑی اور ہمارا حتیٰ کے چپل اور جوتا پہنتے وقت کے ہمارے طریقے کھانا کھاتے وقت کے طریقے پانی پیتے وقت کے طریقے کپڑے پہنتے وقت کے ہمارے طریقے اور سفر کے طریقے حضر کے طریقے صبح کے طریقے شام کے طریقے دن کے اور رات کے ہماری یہ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے مطابق گزر رہی ہو تو لوگ جستجو کرنا شروع کریں گے کہ میں یہ تو عجیب و غریب لوگ ہیں یہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو انہیں بتایا جائے گا یہ پیغمبر کے طریقوں پر چل رہے ہیں پیغمبر کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ اللہ کے آخری رسول ہے اور کیوں آئے آپ کا خود عمل یہ تعریف بن جائے گا اور ظاہر ہے کہ آپ کی خود بخود پھر اس کے دل میں اور ایسا روب ڈال دیں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ مروب ہو جائے گا اور آپ باروب شخصیت بننا شروع ہو جائیں گے جب ہم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوں گے تو آسان مسخہ اللہ کے محبوب بننے کا یہ ہے کہ امتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اطاعت کریں پیرمی کریں آپ کے طریقوں پر چلنے کی فکر اور کوشش کرتے رہیں تو یہ بہدرین اللہ کا مقبول اور محبوب بندا خود بخود بن جائے گا ایک بات یہ ہوئی یہ دنیا میں بھی ہمارا فائدہ ہوا اور آخرت کا فائدہ اللہ کو اکبر ایسوں کو کیا کہیں کتنی زندگی ہماری اچھی بنے گی آخرت میں فائدہ یہ ہے اللہ نے ایک بات یہ فرمائے یحبیبکم اللہ ویغفر لکم ذروبکم دوسرا انعام یہ ہوگا تم دنیا میں اللہ کے محبوب ہر جگہ بنوں گے ہر جگہ بنوں گے اللہ کے محبوب بنوں گے اور دوسرا فائدہ تم کو یہ پہنچے گا کہ ویغفر لکم ذروبکم اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اللہ اکبر کون بندہ ایسا ہے بھائی جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائے اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کی اتبا کرلو بس یہ اتبا خوب تمہارے لئے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے قبر میں تم اچھے رہوں گے سکون سے رہوں گے اتبا ان بخش رہوں گے بس ضرورت یہ ہے یہ دو انعام کوئی چاہتا ہے اتباہ رسول اپنے اندر پیدا کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھ لیں اور دھیان سے سنو بھائیو ایک بہت اہم بات آپ کی خدمت میں عرض ہے سنتیں کیسے عمل کیا جائے سنتیں سیکھنے کا آسان قریبا ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے ماذبتہ سنتوں کو رٹھتے بیٹھیں یاد کرتے بیٹھیں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے وہ آسان طریقہ یہ ہے ہر آدمی چوبیس گھنٹے یہ دیکھیں کہ میں چوبیس گھنٹوں میں کیا کیا کرتا ہوں ایک لشٹ بنا لیں لکھ لیں دھیان سے سنو بھائیو میری بہنوں کو بھی یہ بات بتا دیجئے آپ اور آپ بھی ایسا کیجئے سنتیں سیکھنا آسان ہو جائے گا مثال کے طور پر میں سب سے پہلے جب سو جاتا ہوں تو سونے کے بعد سب سے پہلا کام میرا اٹھنا ہے آپ لکھ لیجئے میں پہلے نین سے بیدار ہوتا ہوں نین سے بیدار ہونے کے بعد میں تہارت کو جاتا ہوں تہارت سے فارغ ہونے کے بعد میں کپڑے پہنتا ہوں کپڑے پہننے کے بعد میں جو ہے عضو بنا لیتا ہوں عضو بنانے کے بعد اب مسجد میں آنے کے لیے جو ہے تو میں گھر سے باہر نکلتا ہوں گھر سے باہر نکلنے کے بعد مسجد میں جاتا ہوں مسجد میں جانے کے بعد نماز پڑھتا ہوں پھر باہر نکلتا ہوں پھر گھر میں جاتا ہوں پھر گھر میں جانے کے بعد اب پہلا کام یہ ہے میں چائے پانی کرتا ہوں یہ آپ نے لکھ لیا ایسے آپ چوبیس گھنٹے کیا کرتے ہیں اس کے بعد پھر میں باہر نکلتا ہوں کاروبار کو جاتا ہوں ملازمت کو جاتا ہوں تجارت کو جاتا ہوں آپ نے صبح سے شام تک جتنے کام ہے یہ پورے کام آپ لکھ لیجئے دھیان سے سنو آپ سنتیں کیسا سیکھنا چاہئے بہت آسان ترتیب ہے اب جب آپ نے اتنے سب چیزیں لکھی تو اب آپ نگرانی کیجئے اس میں سے میں نیند سے بیدار ہوتا ہوں تو مجھے بیدار ہونے کی سنت یاد ہے کہ مثلا اٹھتے ہی پہلے دونوں آنکھوں کو ملنا چاہئے اور بیدار ہونے کی دعا پڑھتا ہوں ٹک کیجئے الحمدللہ بیدار ہونے کی سنتیں مجھے یاد ہیں میں بیت الخلا میں جاتا ہوں تو پھر داخل ہونے کا طریقہ پہلے بایاں پیر ڈالتا ہوں کے نہیں سرڈھام کے جاتا ہوں کے نہیں اور پھر نکلنے کے بعد سیدھا پیر پہلے باہر نکالتا ہوں یا نہیں نکلنے کے بعد کی دعا پڑھتا ہوں یا نہیں ٹک کر لیجئے الحمدللہ یہ تو کرتا ہوں تو الحمدللہ یہ سنت پر آپ نے سنت کرتے سب ہے بس اتنا انداز لگائیے اس پر سنت سمجھ کر عمل کرتا ہوں کہ نہیں اگر کرتے ہیں تو ٹک کر دیجئے نہیں کرتے ہیں تو اب وہاں پر نشان لگا دیجئے نہیں کرتا ہوں اور اب کل سے مجھے اس کو سنت ہے بول کر سیکھنا بھی ہے کہ کیسا کرنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہو گیا سنت کے لیے آسانی سے چوبیس گھنٹے بس لکھ لیجئے اور دیکھئے اس میں کونسا کونسا عمل میرا سنت جان کر میں کر رہا ہوں اور کس کی سنتیں مجھے یاد ہیں اور کس کی سنتیں یاد نہیں ہیں نہیں ہیں اہل علم سے پوچھ لیجئے کتابوں میں مطالعہ کیجئے پڑھ لیجئے بس ہو گیا آپ نے ایسا سیکھ لیا اور ایسی زندگی بزہ بنا لی اللہ اکبر آپ اللہ کی محبوب بن جائیں گے اللہ کے محبوب بنیں گے عورتیں شوہر کی محبوبہ بننا چاہتی ہے عورتیں شوہر کی محبوبہ بننا چاہتی ہے اولاد ماں باپ کے محبوب بننا چاہتے ہیں نوکر اپنے آقاؤں اور آفیسروں کے محبوب بننا چاہتے ہیں اور پھر جو چھوٹا ہے وہ اپنے بڑوں کا محبوب بننا چاہتا ہے اللہ بتانا چاہتا ہے ارے یہ ان کے ان کے محبوب بننے کے چکر میں پڑھنے والے لوگوں تم ایک اللہ کے محبوب بنو اللہ تم کو سب میں محبوب بنا دے گا اور وہ محبوب بننے کا طریقہ یہ ہے تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے باشی رکھنے بس ہو گئی بات ختم محبوب بن جاؤں محبوب محبوب اللہ تمہاری پیدا کر دے گا اللہ کے محبوب بن جاؤں گے کون نے چاہتا ہے ایسی محبوب بننا بھائیو بہت آسان نسخہ ہے چوبیس گھنٹوں کی ترتیب بنا لیجئے اور بنا کر بس جس پر عمل ہو رہا ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے جو معلوم نہیں ہے سیکھ لیجئے آئندہ کل سے ان پر عمل کی فکر کر لیجئے ہو گئی سنت پر عمل ہو گیا آسان عمل ہے لیکن یہ کرنے والوں کے لیے اس مجمع میں اگر چند لوگوں نے بھی یہ بات اپنے ذہن میں اتار لی کہ انشاءاللہ اب مجھے آج سے ایسا ہی کرنا ہے آپ دیکھیں گے چند دنوں میں آپ کیسے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں دنیا میں بھی محبوبیت آخرت میں بھی محبوبیت اور پھر بات یہ ہے جو جتنا پیارے رسول سے قریب رہا آپ کو ہم کو سب کو معلوم ہے مرنے کے بعد دھیان سے سنو مرنے کے بعد ہم قبر میں جائیں گے اللہ حبت قبر میں جانے کے بعد سارے مسلمانوں کو معلوم ہے دفن کیا جائے گا ٹنوں سے مٹی ڈالی جائے گی مٹی ڈال کر لوگ ابھی چند قدم نہیں جائیں گے اس سے پہلے فرشتے دو آئیں گے دو فرشتے آتے ہیں فیقیدہ نہیں اسے قبر میں بٹھا دیتے ہیں بٹھا کر پھر اب اس سے تین سوال پہلے تو تین سوال ہوتے ہیں ہر مرنے والے سے دھیان سے سنو بھائیو ہر مرنے والے سے قبر میں جانے کے بعد تین سوالات ہوں گے ان تین سوال میں یہ ہوگا من رب کا بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس نے شرک نہیں کیا اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں فوراں کہے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے یہی تو اللہ کو سجدے کرتے ہوئے آیا مادینوں کا تیرا دین کیا ہے وہ فوراں اپنے زبان سے کہے گا میں جس میں ملا ویسا نے ملتا نہیں تھا جدر کا رنگ ادھر کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگاتا نہیں تھا جدر کی ہوا ادھر جھکتا نہیں تھا دینی الاسلام میں مذہب اسلام پر قائم دائم تھا اب درہ دھیان سے سنو جو بات مجھے آپ کو سمجھانی ہے وہ تیسرا سوال قبر میں ہوگا کہتے ہیں کہ تیسرا سوال قبر میں اس طرح ہو جاتا ہے ما تقولو فی حاضر رجل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ادھر سے آپ علیہ السلام کی قبر سے لے کر اس کی قبر تک درمیان کے سارے پردے ہٹا کر اسے بتایا جاتا ہے کہ ان کو تو پہچانتا ہے نہیں سمجھ رہے آپ اللہ کو ادھر سنو نا جو عاشق رسول ہوتے ہیں آپ نے کتنے کتنے مرتبہ اس لالچ میں ہزاروں مرتبہ درود پاک پڑھے ہزاروں مرتبہ دعائیں مانگیں تڑپتے رہے ترستے رہے کہ زندگی میں کسی ایک مرتبہ آنکھوں سے تو کیا ہو سکتی خواب میں سہی پیارے رسول کی مجھے زیارت ہو جائے گی بولو ایسا ہوا کیا نہیں ہوا لیکن یہ جب میت قبر میں رہیں گی تو دو سوالوں کے بعد ایسا مچل جائے گا مچل جائے گا ارے زندگی برتا رستا رہا یہ چہرے انور کو تو دیکھنے کے لیے وہ مجھے بتایا جا رہا تھا وہ بتایا جا رہا تھا اسی لئے سادات خاندان کے ایک بہت بڑے عالم دین دھیا ان سے سنو اتباع کرنے والے اللہ کے کیسے مقبول ہوتے ہیں سادات خاندان سید خاندان یعنی حضور کے خاندان سے نسبت رکھنے والے بڑے عالم دین کا انتقال ہوا انتقال کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا خواب میں دیکھنے کے بعد پوچھا کیا گزری کہا کیا پوچھتے ہو کیا گزرنے کا مجھے بٹھایا گیا اور پوچھا گیا پہلے سوالوں کے جوابات تو میں نے دیا جب پیارے رسول کی باری آئی تو ظاہر ہے میں سید خاندان کا ہوں تو حضور میرے نانا ہوتے ہیں بے ظاہر ہے حضور میرے نانا ہوتے ہیں تو مجھے سوال کیا گیا کہ ما تقولو فی حاضر رجل تو اس شفصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے اللہ اکبر ایک ہوتے ہے ناز اور ایک ہوتا ہے نیاز ایک ہوتا ہے ناز ایک ہوتا ہے نیاز انہوں نے اپنے قبر میں کفن میں سے بیٹھ کر جواب دیا ناز والے انداز میں ارے جنس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ جس کے بارے میں تم مجھے پوچھ رہے ہو کہ ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو ان سے ہی پوچھو کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ تو میرے نام آگے وہ تو میرے زندگی بھر جن پر میں نصار ہوتا رہا قبر میں چھے فٹ نیچے اترنے کے بعد میں وزار کو بھول سکتا ہوں میں نے کبھی کھانا کھاتے وقت پانی پیتے وقت لیٹتے وقت کپڑے پہنتے وقت چپل جوتا پہنتے وقت سر میں تیل ڈالتے وقت کنگی کرتے وقت سفر میں حضر میں ملاقات میں گھر میں بازار میں یہ میرے نبی کا طریقہ ہے بول کے کرتا رہا کبھی میں نے یہ ذات اقدس کو نہیں بھولا چھے فٹ اندر آنے کے بعد میں بھول جاؤں گا میں بھول جاؤں گا عاشق ایسے ہوتے ہیں محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کتنے مقبول بنے ہوں گے وہ اللہ کو ان پر کتنا پیار آیا ہوگا ایسی زندگی لے کر گئے تو بھائی یہ آج ضرورت ہے پیارے رسول کی سنتیں اتباع اپنے زندگی میں پیدا کریں ہم اللہ کے محبوب بنیں گے اللہ ہم سے محبت کرے گا گناہوں کو معاف فرما دے گا وہاں پر بھی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اضعنی کانمعی فی الجنہ جس نے میری اطاعت کیا دنیا میں میرے طریقوں دیکھو نا دھیان سے سنو نا بھائی یہ ہو ترجمہ جس نے میرے طریقوں کو دنیا میں اپنے ساتھ میں رکھا جنت میں اللہ اس کو میرے ساتھ رکھے گا کانمعی فی الجنہ وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا جس نے میرے طریقوں کو دنیا میں اپنے ساتھ میں رکھا وہ جنت میں بولو نا میرے ساتھ رہے گا اللہ اکبر کتنا پیارا بنے گا کتنا پیارا بنے گا کتنی محبت کریں گے اللہ تعالی جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شباہ مت کرو اس میں اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرما المربو معامن احبب دنیا میں جو جس سے محبت کرتا رہا وہ مرنے کے بعد اسی کے ساتھ رہے اگر پیارے رسول کی محبت ہے اللہ کے رسول کے ذاتہ شرح ہوگا اللہ ایسا محبول بنا دے پروردگار عالم بھائیو زندگی بہت تھوڑی ہے معلوم نہیں کون کتنے دن کا ہے اور کیسا ہے کچھ کر کے لے لو پیارے آقا سے محبت کر لو یہ جھمیلے چھوڑ دو اور یہ ذہن میں رکھو جو کر رہے بس چھوڑ دو کا یہ مطلب پتان نہیں ہے سب کرو جو کر رہے بس اس میں نیت کر لو میرے نبی کیسا کرتے تھے بس مجھے ویسا کر رہا قطع نظر اس سے دنیا والے مجھے کیا کہہ رہے ہیں مجھے تو یہ دیکھنا ہے چند دن کے دنیا میں ڈاڑی نہیں رکھے تو بہت سے بہت دوست کہیں گے کیا دیکھتا ہے ہیرو جیسا بیوی کہیں گی بڑا نوجوان دیکھتا ہے کہیں جائیں گے مارکیٹوں میں چار لوگ کہیں گے کہ کتنا اچھا دیکھتا ہے یہ این کرنے سے اور داڑی کاٹنے سے اور یہ یہودی اور نصارہ کے جیسے کپڑے پہننے سے چار لوگوں نے واہوا کہی یہ کوئی واہوا نہیں ہے واہوا یہاں ہو رہی ہے مرتے ہی پھر یہ خود دیکھو نا دھائی دھیان سے سنو غیروں کے طریقے پہ چلنے سے جس کے بارے میں لوگ اس کو واہوا کہتے ہیں یہ مرتے ہی خود اپنی زبان سے آہ آہ کرنا شروع کر دے گا یہ آہ آہ کرنا شروع کر دے گا اور دنیا میں تانو تشنی سن کر جو آہ آہ کرتا رہا قبر میں جاتے ہی فرشتے اس کو واہوا کہنا شروع کر دیں گے فرشتے اسے واہوا کہنا شروع کر دیں گے اور کتنوں کے وار برداشت کر کر آیا ہے آہ تیرا استعبال کیا جاتا ہے نوشہ ہو تو ایسا دلہا ہو تو ایسا دلہن ہو تو ایسا نوجوان ہو تو واہوا آہوا 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 کہاں یہ آہ آہ کہاں وہ واہوا کیا زندگی بنے گی بھائیو آج ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار کی نوجوانوں اپنے اندر یہ جذبات پیدا کرو ورنہ یاد رکھو مرنے کے بعد یہاں سب نے واہ واہ کہا لیکن تنہا رہنے کے بعد آہ آہ کرتے پہ تڑپ نہ پڑے گا کوئی پرسان نہیں ہونے والا کوئی پرسان یہاں بہت ماں نے بلائے لی دلہن نے بلائے لی رشتہ داروں نے بلائے لی وہ بہت اس کو بس کیا 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 مزے جب آہے گا جب پریشتے ہماری بلائے لے رہے ہیں کیا پیارا بن کے آیا ہے مزے جب آئے گا بچہ ہو تو ایسا جوان ہو تو ایسا گوڑا ہو تو ایسا مرد ہو تو ایسا اور عورت ہو تو ایسی کہ وہاں مزے آ رہے ہیں فکر کرو بھائیو زندگی بہت ہماری قیمتی ہے تھوڑی سی زندگی ہے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو یہ زندگی میں باتوں کی فکر لائیں ہم اللہ کے مقبول بنیں گے اللہ کے برگزیدہ بنیں گے اللہ خوش ہوں گے اللہ راضی ہوں گے یہ عملی مشکل باپ ہے تو بیٹوں کو بھی کر خود پہلے تو خود کرے خود میں نے آسان ترتیب آپ کو جو بتائی یہ بہت بڑے ایک بزرگ عالم دین نے یہ ترتیب بتائی وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ آپ جو ہے اپنے چوبیس گھنٹے جتنی آپ کی زندگی ہے بمبئی کے ایک شکیل بھائی ہے اللہ واقع ان کو صحت آفیت میں رکھے اور بڑے عاشق رسول ہیں اور بڑا وہ انسانیت کا رخ اللہ کے طرف موڑنے کا کام کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بات بیان فرمائی اپنی تقریر میں کتاب میں یہ بتایا کہ بھائی دیکھو تم ایسا کرو چوبیس گھنٹے لکھو آپ میں کیا کیا کرتا ہوں بس اور مجھے میرے نبی کا ان میں کیا طریقہ ہے بس جو نبی کا طریقے کے مطابق ہے بہت ٹھیک ہے اچھی چیز ہے کام کرتے ہو اور جو نہیں ہے آپ اپنی تردی بدل دو اللہ کی مقبول بنیں گے اللہ کی محبوب بنیں گے اللہ خوش ہوں گے اللہ راضی ہوں گے چند دن کی دنیا ہے دنیا ختم ہوگی لیکن اللہ کو راضی کرنے کا پھر موقع دوستو کرونوں سال قبر میں رہیں گے پھر بھی نہیں ملنے والا ہے آج یہ چند سال میں اللہ نے موقع دیا ہے محبوب بننے کی فکر کرو بھائیو کوئی بات اگر کام میں آگئی تو آگئی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی اللہ تم کو محبوب کرے گا اور دوسرا انام وَيَغْفِرْ لَكُم جُلُوبَكُم تمہارے سارے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان دونوں باتوں کا ہم میں سے ہر ایک کو پھرپور مصداق بنا دے رب العالمین اس کے مطابق عمل کرنا ہم سب کے حق میں اللہ تعالیٰ آسان فرما دے پیارے رسول کی حقیقی محبت حقیقی عزمت ہم میں سے ہر ایک کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پیدا کرنے کے فیصلے فرما دے وَآخِرُ دَعْوَانَا دوسری بات یہ ہے بھائیو انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے اثر کے نماز کے بعد ہمارے اس مسجد میں درس حدیث ہوا کرتا تھا لیکن یہ تالہ بندی کے زمانے میں بند ہو گیا تھا انشاءاللہ آنے والی جمعہ سے اثر کے نماز کے بعد ہر جمعہ کو پھر سے دوبارہ یہاں پر انشاءاللہ درس حدیث کے عنوان پر پرگرام ہوگا پھر اجتماعی معمولات اور اس کے بعد پھر اجتماعی دعا کا احتمام دعا کرے گا اپنے جن جن دوستوں کو معلوم نہیں تھا آپ سب میں یہ بات چلائیے خود بھی آئندہ احتمام کے ساتھ آنے کی فکر کریں آئندہ جمعہ اثر کی نماز کے بعد اسی مسجد میں انشاءاللہ درس حدیث کا پرگرام شروع کیا جائے گا سنتِ محمد